اگلے دن ایک مولانا صاحب نے میرے خلاف کلیپ ٹڑھایا ہے اور گالیاں دیں یقین کریں ہمارے سٹوڈنٹس کو تو جو بچارے جذباتی قسم کے ہیں وہ ویڈیوز دیکھ کے غصہ آتا ہے جو میرے ساتھ بیٹھنے والے ہیں وہ میرے ساتھ بیٹھ کے ہستے ہیں صرف ویڈیوز دیکھ کے میں آج تک اپنے کسی میرے خلاف جتنی بھی گالی گروچ والی ویڈیو ہے مجھے کبھی بھی دیکھ کے نہ تو کبھی غصہ آیا ہے نہ کبھی کوفت ہوئی ہے بلکہ میمز ہی وہی ہوتی ہیں جس میں مجھے گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں مجھے تو مزہ آتا ہے کہ یار ان کے پاس اب کوئی چیز نہیں ہے سوائے گالیاں نکال لیں باقی اس چیز کا ضرور دکھ ہوتا ہے کہ ان کی کیا اسلامی تربیت ہوئی ہے وہ لاکھ بات لیکن اس کا مجھ سے تو کوئی لینا دینا نہیں تو اگلے دن ایک مولا نے ویڈیو چڑھائی بھی کہ انجینئر صاحب کہندہ نے ماں تے شاہی کوئی نہیں میرے پاس کلپ کسی دوز نے بھی جا کہا ہے اے اے ماں تے شاہی کوئی نہیں ماں کے بارے میں ماں تے شاہی کوئی نہیں ماں کے شاہی بے ہو 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 مجھے تب سمجھائی اب میں سمجھتا تھا یہ دا صرف پیوں کوئی نہیں یہ دیتا ماں بھی کوئی نہیں یہ تا کھوٹی دا پتر لگ دا میں نو یہ کسی چانور کا بچہ ہے یار تیری ماں ہی تے نو پوچھ لیندی پہلے بذرگان دا مخالے بڑھے انہوں تو میں نو پہ دیا اب اللہ کے بندوں ملے یہ کوئی بات ہوئی ہوگی نا اس کے کوئی شروع میں کوئی اول آخر کوئی بات ہوئی ہوگی ٹھیک ہے یہ بات تو اللہ کے نبی نے بات کی ہوئی ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں اسی کو میں نے ٹرانسلیٹ کیا کہ جہاں کہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات آجائے وہاں ماں باپ تے شاہی کوئی نہیں آپ مجھے بتائیں یہ تو حدیث ہے بخاری مسلم کی اس کو ظاہر ہے میں نے اپنے انداز میں بیان کیا ہے نا جو مفقرین ہوتے ہیں یا جو شعراء ہوتے ہیں وہ انہی باتوں کو ایک ڈیفرنٹ فارم میں پریزنٹ کرتے ہیں مطلب وہی ہوتا ہے